السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ساجد محمد اور میں آگے ہوں ایک اور نئے بلوک کے ساتھ اور اس بلوک میں کرتے ہیں آپ لوگوں کو خوشان دی میں آج آپ لوگوں کو زیارت کرواؤں گا مدینہ میں جنت البقی بقی الخرقت کی اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ خوبصورت سباہ جو ہے طائف میں اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں جنت البقی میں جنت البقی عمومی طور پر کھلا نہیں ہوتا لیکن جنازے کے تدفین کے ٹائم یہ کھلتے ہیں نماز کے بعد اور یہاں سبحان اللہ دس ہزار سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرہ کے صرف ام المومنین حضرت معمونہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مقابر مکہ المکرمہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کے بھی مقابر یہاں ہیں آپ جیسے ہی داقل ہوں گے بقی القرقت میں جنت البقی میں آپ کے دائیں ہاتھ میں جو سامنے والی دیوار نظر آرہی اس میں سب سے پہلا مقبرہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ توہرہ رضی اللہ عنہ کا اور اس کے ساتھ ہی ہے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد ہے حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس کے بعد ہے حضرت علی الدین العابدین رضی اللہ عنہ کا اس کے بالکل ساتھ ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کی مقبرہ ہے جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ اور حضرت انقلصوم رضی اللہ عنہ اور یہاں ہے مقابر امہات المومنین کے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ بھی یہاں ہے حضرت خطیجہ اور حضرت معمونہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ مکہ میں ہیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا امہات المومنین کے مقابر کے بالکل ساتھ ہے یہ مقابر ہیں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ ہے ابو سفیان بن الحارس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جافر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مقابر ہیں یہ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت مانگو تو مدینے میں مانگو کیونکہ مدینے وانوں کے لیے میں شفاعت کروں گا سبحان اللہ جنت البقی اسے حدیثوں میں بقی الغرغت کہا گیا ہے اور یہاں اہل عرب اسے بقی کہتے ہیں اور ہم لوگ جو ایشیا والے ہیں اسے جنت البقی کہتے ہیں اس وقت ہم زیارت کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقبرہ کا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے یہ ہے قبر مبارک حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائے بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پرورش کے لیے لے کے گئی تھی بنی سعج اور کہا جاتا ہے کہ یہ بجری والے مقابر جو ہیں صحابہ اکرام کے ہیں واللہ ہو اعلم اور جنت البقی میں بھی مکہ المقرمہ جنت المعلہ کے جیسے ہی قبرے کھو دی جاتی ہیں تین سے پانچ سال بعد اور یہ قبر مبارک ہے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہیں تدفین ہوئی تھی سب سے پہلے تدفین جو جنت البقی میں ہوئی تھی حضرت عثمان بن مدون کی جو پہلے خوشنصیب شخص یہاں تدفین ہوئی تھی یہ مقابر ہیں شیخ محمد الغبالی رحمت اللہ علیہ شیخ القرطی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقابر یہ جیسے آپ جنت البقی میں داخل ہوتے ہیں دائیں ہاتھ کے مقابر تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بائیں ہاتھ والے جو مقابر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوپیوں کے ہیں صفیہ آتقا و اروہ بنت عبد المطلب کے یہ مقابر ہیں جو آپ اس وقت سکرین میں دیکھ رہے ہیں اور یہ قبر مبارک ہیں حضرت سعید الخردری جن کے حدیثیں کافی مشہور ہیں اور حضرت سعد بن ماز اور حضرت فاطمہ بنت عصد ربی اللہ عنہما کے حضرت سعد بن ماز جو تھے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ آسمان پہ عرش ہل گیا تھا ان کے استقبال کے لئے سبحان اللہ یہ ان صحابی کی قبر مبارک ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جنت البقی میں جگہ اتا فرما آمین اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروب نہ کرنا آخر میں ویسے ہی ہمارے عامال کام آئیں گے اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت عطا فرمائے اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے ویلوک کا اختتام اگر میرا ویلوک پسند آیا ہو تو پلیس لائک لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی